ناظرین ابھی تک تو ہم نے کلینی کیا ہے اس کے بعد ہم اگلے پارٹ میں اس کی گریسنگ اور آئلنگ کریں گے یہ گریس اور آئل بھی یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں سٹاپس سویش پرائز اور مویسچر جو جتنے بھی مویسچر ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے کلین اور پروٹیکٹس ساف بھی کرتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے جو جتنے بھی رسٹڈ پارٹس ہیں اس کو لوزنز بھی کرتا ہے لیکن یہ ہم پرپس نہیں یوز کر رہے ہیں فریز ٹکی میکنیزم جتنا بھی یہ جو جامڈ میکنیزم ہوتا ہے اس کو فری کر دیتا ہے تو آپ اس کو اس طرح شیئر کرنے کے بعد جتنے بھی موینگ پارٹ ہیں اس کے اوپر لگا لیں اس کے بعد یہ جو ہے اس کی بیرنگ ہے فلائی ویل کا اس کے اندر آپ اس طرح سپریے کرنے اس کے بعد اس کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو ہول ہے اس کے اندر آپ اس طرح سپریے کر لیں اس طرح سپریے کریں اس طرح سپریے کریں یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر اس طرح یہ پورا نیڈل لیور ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نکال لیں اس کے بعد یہ جو ہے فوڈ پریس لیور جو ہے اس کے آپ اس طرح اس طرح پر کر لیں ناظرین دھیان رہے کہ جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے نیچے سے جو باہر باہر ایکسٹر جو آئلنگ مٹیریل ہے اس کو آپ ساف کر لیں تاکہ جو آپ کپڑے سلائی کریں اس کے اوپر نشان نہ پڑھیں اب اس طرح بعد میں اس کی جو ایکسٹر جو لگا ہے وہ آپ اس طرح ساف کر لیں ابھی اس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح پہلے زیادہ بڑے والا ہول ہے اس کے اوپر اس طرح پریس کریں اس کو نیچے کی طرح پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ اس سکرو کو ٹائٹ کر لیں زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ یہ بعد میں کھلتا نہیں ہے آپ اس کو ہند ٹائٹ یا تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں اس کے بعد آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس کے پارٹ آپ واپس اسمبل کر لیں یہ دیکھیں کل یہ والا پارٹ لگا ہے اس کو ایسے اس طرح رکھنے کے بعد اس کے بعد اس کے اوپر اس کا کیس دے دیں یہ جو پوائنٹس والی سائیڈ ہے اس کو آپ اس سائیڈ پر کریں گے اس طرح اس کے بعد یہ والا بھی لاک سیمنٹینیس لی آپ اس کو اس طرح لگائیں گے ایسے اس طرح آپ اس کو اٹھاوا گئیں ایسے ابھی ناظرین یہ ہمارا پارٹ لگتا ہے اس کو آپ اس باندھ کر دیں اور یہ دیکھیں آپ کی جو مشینہ وہ بلکل سموٹ یہ دیکھیں بلکل سموٹ ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کو ڈائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو